اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ہم جنت اور جہنم کی حالات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے بچ جانا ہی اصل کامیابی ہے سورة تعالی عمران میں اللہ سبحانو تعالی ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسُ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُونَ ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے عجل قیامت کے دن پورے دیے جائیں گے پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کی سوا کچھ بھی نہیں جہنم کے حالات کے بارے میں پڑھتے ہوئے ہم نے جہنم کے ناموں کے بارے میں جہنم کے دروازوں کے بارے میں اور کچھ اور چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم جہنم پر جو فرشتے مقرر ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے علاوہ کچھ دیگر موضوعات بھی ذریعہ بحث آئیں گے جب لوگ جہنم میں داخل ہوں گے تو جہنم کا داروغہ ان کے ساتھ بات کرے گا سورة الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ اذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تکاد تمیز من الغیر كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذیر قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي غُلَالٍ كَبِيرٍ اور خاص ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا یعنی اپنے رب سے کفر کیا جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے لئے گدھے کے زور سے چیخنے جیسی آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی قریب ہوگی کہ غصے سے پھٹ جائے جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے نگران ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا یعنی آج تم یہاں آ کر کیوں لینڈ ہو رہے ہو یہاں کیوں پہنچے ہو تمہیں کسی نے کچھ بتایا نہیں تھا خبردار نہیں کیا تھا وہ کہیں گے کیوں نہیں یعنی ہمیں بتایا تو گیا تھا یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا تو ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری تم تو ایک بڑی گمراہی میں ہی پڑے ہوئے ہو یعنی ہم نے الٹا ہدایت دینے والوں کو گمراہ کہا جہنم کے فرشتے بہت سخت قسم کے ہیں تندخو سخت مزاج اور بالکل رحم نہ کرنے والے وہاں پر انسانوں کو مقرر نہیں کیا گیا فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے کیونکہ فرشتوں کے ویسے ایموشنز نہیں ہوتے انسان اگر کوئی ایسا منظر دیکھ لیں جیسا جہنم کا منظر ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے لہٰذا وہاں کسی انسان کی ڈیوٹی نہیں ہے اس کے گیٹس پر دروازوں پر فرشتے ہیں ان فرشتوں کے بارے میں صورت التحریم میں آتا ہے یا ایہا الذین آمنوا قو انفسكم واہلیكم نارا واقودها الناس والحجارة عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاغٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا اندھن انسان اور پتھر ہیں اب یہ ایمان والوں کو خطاب ہے کہ خود بھی بچو اس آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ اس پر تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں یعنی جانم پر مقرر کیے گئے فرشتے جو ہیں بہت ہی سخت مزاج ہیں اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے تو جہاں پر ایسے فرشتے مقرر ہیں وہاں سے کوئی نکل کر کیسے بھاگ سکتا ہے ان فرشتوں کی تعداد سورة المدسر میں انیس بتائی گئی ہے ارشاد باری طالع ہے علیہ تسعہ عشو اس پر انیس مقرر ہیں یعنی انیس فرشتے مقرر ہیں فرشتوں کی یہ تعداد کفار کے لیے آزمائش بن گئی سورة المدسری کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ اِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ وَمَا جَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِمْ مَرَبٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ وَمَا هِيَا إِلَّا ذِكْرَا لِلْبَشَوْ اور نہیں بنایا ہم نے جہنم کے محافظ فرشتوں کو مگر فرشتے یعنی جہنم کے محافظ ہم نے فرشتے بنائے اور ان کی تعداد ان لوگوں کے لیے آزمائش بنائی جنہوں نے کفر کیا یعنی جب ذکر کیا گیا کہ جہنم پر انیس فرشتے مقررن ہیں تو کفار نے ہسی اڑائی اور کہا کہ ہم ان سے نبت لیں گے لیکن انسانوں کے بس میں فرشتوں سے نبتنا کہا اللہ سبحانو تعالی نے ان فرشتوں کا ذکر کیوں کیا ہے تاکہ اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ جہنم ایک سیریس چیز ہے اور اس کو نہ صرف یہ کہ ایک قید خانہ بنایا گیا ایک سزا کی جگہ بنایا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس پر ایسے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں کہ جو اس بات کا پورا انتظام سنبھالیں گے کہ اندر جانے والوں کو پوری پوری سزا مل رہی ہے اسی طرح جہنم کا جو داروغہ ہے مالک وہ بھی جہنم والوں سے صحیح طرح بات نہیں کرے گا جس سے ان کا غم اور دکھ اور بڑھ جائے گا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جہنمی لوگ مالک کو پکاریں گے جو داروغہ جہنم ہے تو وہ انہیں چالیس سال تک جواب ہی نہیں دے گا ان سے بات بھی نہیں کرے گا پھر جب بولے گا تو کیا کہے گا کہے گا انکم ماکثون تم یہی ٹھہرنے والے ہو بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے ڈائریکٹ اور کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دے ربنا اخرجنا منہا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ تو ہمیں یہاں سے نکال دے پس اگر ہم نے دوبارہ اس طرح کیا تو بے شک ہم ظالم ہوں گے تو کیا ہوگا تو وہ انہیں دنیا کی طرح جواب نہیں دے گا یعنی جیسے اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں ہماری دعائیں سنتے ہیں اجیب دعوت الدائی زادان تو ایسا جواب ان کو نہیں ملے گا کہ اچھا میں تمہاری دعا قبول کر لیتا ہوں بلکہ کیا فرمائے گا قَالَخْسَو فِيهَا وَلَا تُقَلِّمُونَ اسی میں ظلیل و خار ہو کر پڑے رہو اور بات نہ کرو ثُمَّ يَيْعَسُ الْقَوْمُ پھر وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ ہماری کوئی فریاد نہیں سنی جاتی نہ کوئی فرشتہ سننے والا ہے اور نہ ہی رب العالمین ہماری دعا سن رہا ہے آج دنیا میں ہم جتنی بھی دعائیں کریں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو سنتے ہیں جواب دیتے ہیں قبول کرتے ہیں ان کا فائدہ پہنچتا ہے انسان کو یہاں پہنچے گا یہاں پہنچے گا لیکن ایک دفعہ انسان فوت ہو جائے ایک دفعہ اس کو موت کے فرشتے نظر آ جائیں نہ اس کی توبہ قبول اور نہ اس کی دعائیں قبول اور قیامت کے دن تو کسی کی بھی کوئی دعا اس طرح قبول نہیں ہوگی صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جو اصحاب شفاعت ہیں وہ شفاعت کریں گے پھر اس کے بعد جہنم کی بست ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو لایا جائے گا اس دن جہنم کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی اور ہر ایک لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑے ہوئے کھینج رہے ہوں گے یہ کتنے زیادہ ہو جائیں گے یعنی ستر ہزار لگامیں اور ہر لگام کے اوپر ستر ہزار فرشتے تو ستر ہزار کو ستر ہزار سے جب کلکلیٹ کرے تو یہ چار ارب نوے کروڑ فرشتے بنتے ہیں یہ جہنم کو گسیٹ کر سامنے لے آئیں گے تو وہ کتنی بڑی جہنم ہوگی انسان اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا جیسے وہ آتا ہے سورة الفجر میں وَجِئَ يَوْمَئِزِمْ بِجَهَنَّمْ اس دن جہنم کو لائے جائے گا يَوْمَئِزِنْ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ اس دن انسان نصیحت پکڑے گا لیکن آج اس نصیحت کا کیا فائدہ پھر اسی طرح یہ کہ جہنم کا جو کنارہ ہے اوپر کا اس کی منڈیر ہے اس سے نیچے تہ تک کا فاصلہ ستر سال کی مسافت کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جہنم کے کناروں اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کی دوری اور مسافت اس قدر ہے کہ اتنی بھاری چٹان ہو جس کا وزن سات حاملہ اونٹنیوں ان کی چربی گوشت اور ان کی اولاد کے برابر ہوئے یعنی اتنی بڑی چٹان سمجھیں پہاڑی ہو گیا ایک جہنم کی اوپر والی منڈیر سے اس کے پیندے تک ستر سال بعد مہنچے گی تو کتنا گہرا تن نور ہے وہ یعنی آگ تو اگر کسی سطح زمین پر بھی لگی بھی ہو تو وہ آگ ہے اور کہاں یہ کہ وہ اندر نیچے ہو کہ انسان وہاں سے اوپر آنے کا سوچ بھی نہ سکے سنن ترمزی کی روایت ہے اس میں آپ نے فرمایا اگر جہنم کے کنارے سے ایک چٹان پھینکی جائے اور وہ ستر برس تک نیچے گرتی رہے گرتی رہے تب بھی وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے گی یعنی اتنا گہرائے جاننا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہمیں کچھ گرنے کی آواز آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے ہم نے ارس کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے جو کہ ستر سال پہلے دوزخ میں پھینکا گیا تھا اور وہ لگاتار گرتا رہا گرتا رہا یہاں تک کہ وہ پتھر اب تہہ تک مہنچا ہے اب اس کی گرنے کی آواز آئیے اللہ سبحانہ وتعالی اس میں گرنے سے بچائے اسی لئے اس کا نام حاویہ رکھا گیا ہے کہ جس میں لوگ گریں گے یعنی جب ان کو دھکیلا جائے گا دھکے مارے جائیں گے اور ان کو پش کر کے نیچے پھینکا جائے گا اور جہاں ان کا مقام اللہ نے رکھا وہاں تک پہنچ جائیں گے اللہ اکبر اللہ بچائے صحیح مسلم میں یہ بھی آتا ہے ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو حریرہ کی جان ہے جہنم کی گہرائی ستر سال کی مسافت کے برابر ہے پھر اسی طرح اس کی وسط بھی بہت زیادہ ہے یہ تو انہیں depth اور اس کی width بھی بہت زیادہ ہے مجاہد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن عباس نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس کی وسط کتنی ہے میں نے عرض کیا نہیں انہوں نے فرمایا اچھا واقعی تو میں نہیں معلوم واللہ ہی ما تدری پھر خود بتایا اہل جہنم کی کانوں کی لوز سے لے کر کندے کے درمیان ستر سال کی مسافت ہوگی یعنی گردن اتنی لمبی ہو جائے گی تو آپ سوچئے کہ پھر کتنے مانسٹرز بن جائیں گے کتنے بڑے ہو جائیں گے کتنے موٹے ہو جائیں گے پھر اسی طرح اس کی تنگی بھی ہے یعنی وسط سے مراد یہ نہیں کہ وہ کھلی و ٹھولی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی ہے لیکن جب اس میں بڑے بڑے لوگ اندر ہوں گے تو ان کے اوپر تنگ بھی ہو جائے گی سورة الفرقان میں آتا ہے اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں آپس میں جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے تو وہاں کسی نہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے کیونکہ کچھ لوگوں کو زنجیروں میں باندھ کے اس میں پھینکا جائے گا کہ ہل جل بھی نہ سکے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہیں تکلیف ہوتی ہے تو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو دبا لیتا ہے اپنے جسم کو آگے پیچھے ہلاتا ہے جلاتا ہے تاکہ کسی طرح تکلیف دور ہو جائے لیکن وہاں تو ہل جل بھی نہ سکیں گے بلکہ ہلاکت کو پکاریں گے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے یعنی کسی پسٹل سے یا کسی نائف سے یا کسی چیز سے پوائنٹ آؤٹ نہ کرے کیونکہ وہ اس کے انجام کو نہیں جانتا ممکن ہے کہ شیطان اس کے ہاتھ سے بار کرا دے پھر وہ اس وجہ سے دوزخ کے گڑے میں جا گرے اس کا گڑھا جو ہے وہ تو گڑھا ہی ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کسی مسلمان کا جان بوجھ کے قتل اس کی سزا جہنم ہے اور ایسے کھیل تماشے میں بھی ایک دوسرے کی طرف وار نہ کرے یا یہ نہ کہہ کہ الکیلیو یعنی بعض اوقات مو سے نکالتے ہیں نا الکیلیو اور پھر اتفاق سے وہ ہتھیار جا پڑتا ہے سامنے والے پر تو اس پر بھی پکڑ ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے پھر یہ کہ جہنم کی گہرائی کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ جہنم کو کسرس سے یاد کرو اس لئے کہ اس کی گرمی بہت سخت ہے اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور اس کے آنکڑیں لوہے کے ہیں یعنی اس کے اندر جو کنڈے ہیں یا وہ جو کانٹے ہیں وہ لوہے کے ہیں جہنم میں مشرق و مغرب جتنی دوری ہے صحیح مسلم میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اس قدر اتر جاتا ہے جس قدر کے مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے یعنی اتنی دور تک جا کے گڑے میں گر پڑتا ہے پھر اسی طرح جہنم کے اندر سورج اور چاند بھی ڈالے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سورج اور چاند دونوں دوزخ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور ان کا رنگ سرخ ہوگا یعنی دہک رہے ہوں گے تو یہ سورج جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گرم بھی ہے لیکن زمین کی جسامت سے تیرہ لاکھ گناہ زیادہ بڑا ہے تو آپ سوچیں وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا پھر چاند بھی ڈال دیا جائے گا اور اس کی کیا وجہ ہے کیوں ڈالے جائیں گے ان لوگوں کو ظلیل کرنے کے لیے جو دنیا میں ان کی عبادت کیا کرتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورة الانبیاء میں بے شک تم اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ جہنم کا اندھن ہے تم اسی میں داخل ہونے والے ہو یعنی اس کے علاوہ پتھر کے بت اور دیگر جن جن چیزوں کی لوگ پوجہ کرتے تھے وہ سارے ان کے ساتھ ہی ہوں گے تاکہ ان کو یہ بات اچھی طرح اب سمجھ میں آجائیں کہ الہ تو ایک اللہ ہی تھا یہ الہ نہیں تھے یہ جو بچوں کی گیم ساری بچے کھیلتے ہیں آج کل جس میں کبھی کبھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے جب وہ چھوٹے تھے تو کہ فائرنگ شوٹنگ بلڈ بلڈ اتنا بلڈ پہلے لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ it's gory you should be very ready for that اور اس میں وائلنس بہت ہے اب یہ وائلنس کرتے کرتے بچے اتنے سنسلس بلکل ہی ڈی سنسٹائز ہو جاتے ہیں کہ تو کیا ہو گیا اس کو لات مار دی اس کو پنچ مار دیا اس کو گرا دیا اور پھر اس حد تک کہ ہتھیار بھی یوز کرنے لگتے ہیں ہاتھ میں اگر کوئی چیز بھی ہے ان کے ہاکی ہے یا بیٹ ہے یا کوئی چیز ہے وہ بھی گھوما دیا تو تو ابھی یہ دیکھ کے اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ بچے کی تو ٹریننگ ہی اس طریقے کی ذہنی ہو رہی ہے کہ it's okay to hit it's okay to kill اگر وہ مر بھی گیا اس کا خون بھی نکلا تو بھی تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو اشارے میں بھی نہیں kill کرنے کی بات کر سکتا کل رات میں صورت ملک پڑھی تھی تو اس کے اندر جہنم کا جب ذکر آئے تو بالکل ہی کیفیت اور تھی اور پھر کیلیفورنیا کی جو آگ لگی بھی ہے اللہ ماف کر دے اس کا جو ٹرینیڈو تارات آگ کے اوپر ٹرینیڈو ہاں جی اتنا بڑا وہ ہے ملینز کا علاقہ ہے وہ جو ایک کڑ کے حساب سے جو ہاں پر ٹرینیڈو آگ کا جیسے نا بگولہ سا ہے استاذ استخداللہ اور اس کے اندر کوئی آواز ہے علاقہ اس میں نہ انسان ہیں اور نہ پتھر صرف جنگل ہیں ٹریز ہیں ٹریز ہیں اور ان کی جو آوازیں ہیں اتنی خوفناک ہیں اور جو آس پاس کا علاقہ ہے وہ اس میں آسمان نظر نہیں آرہا دن کے وقت بھی اندیرہ ہے تو اتنا خوف پیٹ کے ہے لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں چھوڑے ہیں آہستہ آہستہ آگ پھیلتی چلی جا رہی ہے اور کافی دن ہو گئے ہیں اس کو استاذ جی اسی آگ کے حوالے سے ایک بات تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ٹرونٹو ایڈیا بھی افاکٹ ہوئے لیکن بہت ہائر لیول پہ ہے وہ ہم سن رائز اور سن سیٹ میں انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ آپ کو ڈیفرن نظر آگل اور آج کا سکائے کلیر نہیں تھا جی انہوں نے کہا کہ بہت انچائی پہ اس نے ہومن کو اتنا وہ نہیں ہے لیکن اتنی زیادہ فضاء جو ہے اس نے خراب کیوئے بہت زیادہ اور استاذ جی آج کی لیکچر میں جو یہ بات ہے نا کہ دعائیں جو ہے وہ مانگیں گے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا اس دعاؤں کا کوئی سنیں گے ہی نہیں اللہ سبحانہ وتعالی اور ویئر ایس کہ دنیا میں دعا کے لیے اتنا زیادہ کہا گیا کہ مایوس ہی گناہ ہے کسی بھی سیچویشن میں آپ ہیں تو اس سے مایوس نہیں ہونا آپ نے اللہ تعالی سے مانگنا ہے اور وہاں پہ جاند اور سورج کا حالانکہ کوئی قصور نہیں ہے انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ ہمیں پوجھو مگر پھر بھی ہاں لیکن لوگ پوچھتے تھے نا ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے اندر تو پہلی ہیٹ ہے لیکن بہت بات سکیری ہے کہ جس کو پوجھا جا رہا ہے اس کو بھی ڈالا جا رہا ہے اور جو پوجھنے والے ہیں ان کو بھی ڈالا جا رہا ہے اور جگہ پر بھی آتا ہے استاذہ جی میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا کہ جہنم میں ایکسٹریم ایکسٹریم کول بھی ہے ایک کونے میں ضم حریر ہے بالکل استاذہ جی ایک question ہے جہنم میں لوگ ایک طرح سے prison ہے تو اکیلے اکیلے ہوں گے یعنی لونلینس ہوگی وہاں یعنی سب اکٹھے ہوں گے شیخ پکار تو سب کی سن رہے ہوں گے ایک دوسرے کی لیکن یہ ہے کہ ہر ایک اپنی پڑھی ہوگی کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا جب درد ہوتی ہے انسان کو کسی جسم میں کسی جگہ کوئی نظر نہیں آتا کوئی خوش بھی نہیں رہتا اور کوئی چیز نظر نہیں آتا آپ نے جو جولری پہنی ہوتی وہ بھی آپ اتار دیتے ہیں جو آس پاس کوئی چیز ایسی نظر آتی وہ بھی آپ کہتے ہیں یہ نہ ہی میرے سامنے آئے کوئی بات بھی نہ کرے بات بھی نہ کرے تو جہنم تو ایسی بلا اللہ معاف کر دے اللہ بچائے پھر جہنم کے درکات ہیں درجہ کہتے ہیں نیچے سے اوپر کو جانا اور درک ہوتا ہے اوپر سے نیچے کو جانا تو جہنم میں تو چکے گہرائی ہے تو اس لئے عربی میں درکات کے لفظ استعمال ہوتا ہے پھر درک الاسفل جس سے آتا ہے جہنم میں مختلف گڑے ہیں جیسے جنت کے درجات اور منزلیں ہیں ایسے ہی جہنم کے مختلف گڑے ہیں جن میں جرم کرنے والے اپنے اپنے گناہوں کے مطابق داخل ہوں گے منافقین کا سب سے نجلہ درجہ ہے سورة النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نجلے درجے میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا یعنی منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نجلے درجے میں ہوں گے اتنی بدترین چیز ہیں منافقت اور انہیں کوئی مددگار نہیں ملے گا کوئی ان کی شنوائی نہیں کرے گا اور اس کی وجہ بھی ہے کہ یہ مومنوں کو شدید تکلیف پہنچاتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں اور ان کی چالیں بھی بہت شدید ہوتی تھی اور نقصان دینے والے تھے کیونکہ وہ گھر کے بھیدی تھے اور ویسے بھی ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے کہ ہر ایک کا درجہ اور ہر ایک کا مقام اس کے عمل کے مطابق ہے جیسا عمل ویسی جزا سورة الانام کی آیت نمبر 132 میں آتا ہے وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُونَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ہر ایک کے درجات ہیں اس میں سے جو انہوں نے عمل کیا یعنی ہر ایک کے مختلف درجے ہیں ان کے عمال کے مطابق سورة الامران کی آیت نمبر 162 اور 163 میں آتا ہے افَمَنِ اتَّبَعَ رِوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَقَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمٍ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ تو کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلا اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی لے کر لوٹا اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے یہ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف طبقے ہیں اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں یعنی ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا کے پیچھے دوڑ رہا ہے کہ میں ایسے کام کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں اور وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے درجے کے مطابق اپنے مقام کو پہنچ جائے گا هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ پھر جہنم میں دشوار گزار گھاٹیاں بھی ہیں سورة المدسر سیونٹین میں فرمایا سَأُرْحِقُهُ صَعُودًا انقریب میں اسے ایک دشوار گھاٹی چہنے کی تکلیف دوں گا یعنی اس کے عمل کے مطابق اس کو ایسی سزا ملے گی عمر بن شایب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن متقبروں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا یحشر المتقبرون يوم القیامت امثال الذر فی صورت الرجال مردوں کی شکل میں یعنی شکلیں انسانوں جیسی ہوگی لیکن سائس چونٹیوں جتنا ہوگا ان پر ہر طرف سے زلت چھائی ہوئی ہوگی اور ہنکا کر انہیں دوزک کے ایک قید خانے میں پہنچا دیا جائے گا جس کا نام بولس ہے ان پر دہکتی ہوئی آگ غالب آ جائے گی اور انہیں جہنمیوں کے زخموں کی پیپ پلائے جائے گی یعنی دنیا میں بڑے بنتے تھے تو وہاں ان کو چھوٹا کر دیا گیا حقیر کر دیا گیا پھر جہنم کا انہیں کس چیز سے جلے گا جہنم سورة البقرہ میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کا انہیں پتہ رول انسان ہوں گے فَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي بَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا اندھن انسان اور پتھر ہیں کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے اور یہ پتھر بھی گندک کے پتھر ہوں گے ابن مسود کہتے ہیں وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کے بارے میں روایت ہے فرمایا کہ وہ گندک کے پتھر ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دن پیدا کیا جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کل بات ہو رہی تھی نا کہ جنت اور جہنم بنایا جا چکے ہیں تو جہنم کے پتھر جس سے آگ جلے گی اور پتھروں کی آگ بہت سخت ہوتی ہے وہ اس دن سے پیدا کیے ہوئے ہیں جب باقی چیزیں پیدا کی جا رہی تھی ان کو آسمان دنیا پر پیدا فرمایا اور اسے کافروں کے لئے تیار کیا گیا یعنی یہ ان کے پیدا ہونے کی جگہ ہے لیکن وہ کہاں پر ہیں اس وقت ظاہرہ کے جانم تیار ہو گئی ہے اس کے اندر ہی دہہ کرے ہوں گے ابن رجب ہنبلی کہتے ہیں کہ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ جہنم کے پتھر سے مراد گندک کے پتھر ہیں جن سے آگ دہکے گی اور کہا جاتا ہے کہ گندک کے پتھر میں چار قسم کی عذاب ہوتے ہیں جو دوسرے پتھروں میں نہیں ہوتے نمبر ایک یہ جلدی آگ پکڑ لیتے ہیں نمبر دو ان سے بہت زیادہ دھوان نکلتا ہے نمبر تین یہ جسموں کے ساتھ بہت سختی سے چپک جاتے ہیں استغفراللہ اور نمبر چار یہ جب گرم ہوتے ہیں تو ان کی گرمی بہت زیادہ شدید ہوتی ہے اس لئے خاص طور پر ان پتھروں کا ذکر ہے جہنم کی آگ کی شدت کے بارے میں آتا ہے سورة الہمازہ میں کہ یہ بھڑکائی ہوئی آگ ہے کل لا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ملحطمہ نار اللہ الموقدہ الَّذِي تَقْلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةَ ہرگز نہیں یقیناً وہ ضرور ہوتامہ میں پھینکا جائے گا کل ہم نے ہوتامہ کا معنی پڑا تھا کہ توڑ پورٹ دینے والی یعنی جب جہنم میں گرائے جائیں گے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ ہوتامہ کیا ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر جھاکتی ہے یعنی دل تک پہنچ جائے گی اور جو چیز دل تک پہنچ جائے پھر وہ پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے یعنی باہر سے بھی جل رہے ہوں گے اور اندر سے بھی جل رہے ہوں گے آگ اندر تک پہنچے گی اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آگ ان کے لیے ہے جن کے دل دنیا میں حسد سے جلتے رہتے ہیں دوسروں کے لیے اور جلن کا شکار رہتے ہیں تو قیامت کے دن ان کے دلوں کو آگ پکڑے گی پھر آگ اگر ہلکی ہوگی تو دوبارہ بڑھکا دی جائے گی سورة الاسرام میں آتا ہے وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاہُمْ جَهَنَّمْ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا جب بھی اس کی آگ بجھنے لگے گی ہم اسے ان پر اور بڑھکا دیں گے جیسے سورة نبا میں بھی آتا ہے نا فَزُوقُ فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا کہ چکھو ہم عذاب میں ہی اضافہ کریں گے یعنی تمہارا عذاب بڑھتا ہی جائے گا عام طور پر دنیا کی آگ تو تھوڑی دیر بڑھکنے کے بعد پھر بجھنے لگتی ہے تھنڈی ہونے لگتی ہے لیکن جہنم کی آگ اس کے برعکس تیز ہی ہوتی چلی جائے گی پرشتے مسلسل آگ بڑھکاتے رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے ان دونوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو آگ جلا رہا ہے وہ جہنم کا داروغہ مالک ہے یعنی اس کی یہ ڈیوٹی بھی ہوگی کہ وہ آگ کو بڑھکاتا ہی رہے آگ کی شدت کے بارے میں صورت النساء میں آتا ہے آیت نمبر 56 ان اللہ کا نعزیزا حکیما بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں انقریب تاگ میں جھونکیں گے جب بھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی ہم انہیں ان کے علاوہ اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں بے شک اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے یعنی سکن کو بھی بار بار بدل دیا جائے گا تاکہ فریش سکن ہو اور شدت سے جڑے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر سے حص کی کمی ہونے لگتی ہے تو یہ سنسیشن کم نہیں ہوگی بلکہ بدلتی رہے گی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دن میں شاید ستر بار یہ کتنی دفعہ یہ کھالیں تبدیل کر دی جائیں گی یہ دنیا کی آگ جہنم کا سترمہ حصہ ہے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں سترمہ حصہ ہے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہماری دنیا کی آگ ہی کافی تھی یعنی اتنی کافی نہ تھی آپ نے فرمایا وہ آگ انہتر گناہ برتر کر دی گئی اس دنیا کی آگ پر تمام انہتر اجزاء کی گرمی اس دنیا والی آگ کی گرمی کے مثل ہے پھر دنیا کی آگ سمندر کے پانی سے تھنڈا کرنے پر نفع بخش بنی ہے یاہی اب انجادہ سے روایت ہے تمہاری یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا سترمہ جز ہے سمندر کے پانی سے دو مرتبہ اس کو تھنڈا کیا گیا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو اس میں اللہ کے بندوں کا کوئی فائدہ نہ ہوتا یعنی اللہ تعالیٰ اس میں بندوں کا کوئی فائدہ نہ رکھتا جہنم کی آگ سیاہ ہے اندھیرہ اب حرارہ فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ تمہاری اس دنیا کی آگ کی طرح سرخ ہے وہ تو تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہے کیونکہ جہنم کو دہکایا گیا پہلے سرخ ہو گئی پھر سفید ہو گئی پھر سیاہ ہو گئی اور اب وہ سیاہ ہی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک جہنمی کا سانس ایک لاکھ سے زائد لوگوں کو جلا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس مسجد میں یعنی مسجد نبی میں ایک لاکھ یہ زائد افراد بیٹھے ہوئے ہوں اور ان میں ایک جہنمی آدمی ہو اور وہ سانس لے لے اور ان سب کو اس کی سانس مہچے تو اس سانس کے اثر سے مسجد تمام لوگوں سمیت جل جائے گی استغفراللہ تو آپ سوچئے کہ اگر سانس اتنی شدید ہے اتنی سخت گرم ہے کہ ہر چیز کو جلا دے تو پھر اس کی آگ بزاتے خود کتنی گرم ہوگی یہ آگ انسان کو اوپر نیچے سے ڈھانک لے گی سورة الانقبوت 55 میں فرمایا جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا اور اللہ فرمائے گا چکھو جو کچھ تم کیا کرتے تھے یعنی تمہارے اپنی عمال کا بدلہ ہے چہروں کو آگ پہ تپایا جائے گا سورة الانقبوت 66 میں فرمایا جس دن ان کے چہرے آگ میں اُلٹ پُلٹ کیے جائیں گے یعنی ایک طرف سے جلیں گے پھر اُلٹا دیا جائے گا پھر دوسری طرف پھر آگے پھر پیچھے جیسے کباب روست کیا جاتا ہے اسی طرح وہ اُلٹائے پُلٹائے جائیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں اور اس وقت کو کہیں گے اے کاش کہ ہم نے رسول کی راہ اپنائی ہوتی ہم بھی رسول کی اطاعت کرتے اور رسول کی بات مان لیتے تو آج اس سزا کو نہ پہنچ دیں وہ آگ چہروں کو جھلس دینے والی ہوگی چہرے بگاڑ دے گی سورة المؤمنون میں فرمایا جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور ان کے جبڑے باہر نکلے ہوئے ہوں گے انہیں شکل بھی بدشکل ہو جائے گی کیونکہ چہرے کے اوپر جو گوشت ہے وہ تو جل جائے گا تو پھر جو دانت ہے وہ باہر نکل آئیں گے کھال ادھیڑ دینے والی آگ ہے سورة المارج 15-16 میں فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا وہ آگ ہوگی چہرے کی کھال کو کھینچ دینے والی ہوگی سورة المدسر میں فرمایا اور تم کیا جانو کہ سقر کیا ہے سقر بھی جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے وہ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی کھال کو دھیڑ دینے والی آپ سوچئے کہ کھال جب اتر جائے جسم کی اوپر سے اور جل جائے تو پھر انسان کی شکل و صورت اور انسان کی حالت کیا ہو سکتی پورے کے پورے جسم کو جلا دینے والی ہوگی سورة الانبیاء 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوْحِينَ لَا يَكُفْوْنَ عَنْ غُجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ کاش وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس وقت کو جان لیں جب وہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی یعنی سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی اور پیچھے گزرا اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی ہر چیز انسان کے جسم کی آگ میں ڈوبی ہوئی ہوگی جہنم میں آگی کے کپڑے اور کھولتا ہوا پانی ہوگا سورة الحج آیت نمبر 19 اور 20 میں فرمایا ہاظان خصمان اختصموا فی ربهم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار قطعت لهم ثیاب من نار یصحب من فوق رؤوسیهم الحمیم یصحب بہی ما فی بطونیهم والجلود یہ دو جھگڑنے والے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اس کے ساتھ جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہیں اور ان کی کھالیں بھی پگھلا دیا جائے گا یعنی ہر چیز ملٹ ہونے لگے گی پھر اس کے علاوہ بھی جہنم والوں کے اوصاف بتائے گئے کہ ان کے دو شانوں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے تیز چلنے والے کے لئے تین دن کی مسافت کا ہوگا اتنا بڑا موٹا انسان بن جائے گا چوڑا ڈاڑ کھال اور ران کی لمبائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر کی ایک ڈاڑ اہد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی چڑائی ستر گز ہوگی یعنی کھال ستر گز موٹی ہوگی اور اس کی ران ورقان پہاڑ کے برابر ہوگی اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ میرے اور ربزہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی پھولے ہوئے اور بدبودار جسم ہوگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ پھولے ہوئے ہیں موٹے ان سے بدترین بدبو آ رہی ہے انتہائی سیاہ منظر پیش کر رہے ہیں میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ کفار کے مقتول ہیں عبداللہ بن اکیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل جہنم میں سے ہوگا تو اس کے جسم کو پہاڑ کی مانند عظیم اور جسیم بنا دیا جائے گا تو آپ دیکھیں کہ مطابع بزاعت خود ایک بلا ہے کہ جو انسان کے لیے تکاوت اور بیماریوں کا باعث ہے اور کہاں یہ کہ جہنم کے اندر آگ اور مصیبت اور تکلیف اور درد میں جسم بھی اور بڑا ہو جائے تاکہ زیادہ سزا بھگت سکے جب ایریا کم ہوتا ہے تو سزا بھی کم ہوتی ہے جب ایریا بڑھ جاتا ہے تو اس کے مطابق پھر سزا بھی بڑی ہو جائے گی پھر وہاں ان کا کھانا کیا ہوگا سورت صافات میں آتا ہے سکسٹی ٹو سے سکسٹی ایٹ تک اذہلک خیر نزلا ام شجورت الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین اینها شجورت تخرج في اصل الجحیم طلعها کأنه رؤوس الشیاطین فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن موجعهم لإلى الجحیم بتاؤ ایسی مہمانی اچھی ہے یا تھور کے درخت کی جسے ہم نے ظالموں کے لئے ایک آزمائش بنا دیا وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر اہل دوزخ اسی کو کھائیں گے اور اس سے اپنا پیٹ بھریں گے پھر اس پر انہیں پینے کو پیپ ملا کھولتا ہوا پانی ملے گا پھر انہیں دوزخ کی طرف لوٹنا ہوگا یعنی کھانے کو جو ملے گا وہ بھی کانٹوں والا اور کڑوا ہوگا اور پینے کو تنتہائی گندہ پھر پگلے و اتامبے کی طرح جوش مارنے والا کھانا ہوگا صورت الدخان میں آتا ہے این شجورتا الزقوم طعام الاثیم كالمهل يغلي في البطون كغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سوائل جحیم ثم صبو فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الكریم بلا شبہ ثوہر کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا جو پگلے و اتامبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا کھولے گا ابلے گا جیسے کھولتا وہ پانی جوش مارتا ہے پھر کھولتے پانی کا عذاب اس کے سر کی اوپر سے انڈیل دیا جائے گا کہا جائے گا کہ اس کے اوپر انڈیلو چکھو تو بڑا معزز اور شریف بنا پھرتا تھا انہا لیلہ زقوم کے ایک کترے کی تلخی کی شدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کر کے یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا انتم مسلمون اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر اس کے بارے میں فرمایا اگر زقوم کا ایک کترہ بھی زمین پر ٹپکایا جائے تو زمین والوں کی زندگی کو تلخ کر کے رکھ دے اب سوچ لو کہ جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا اس کا کیا بنے گا یعنی اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو جہنم میں نہ جانا کیونکہ جہنم میں کھانے کو یہ سب کچھ ہوگا پھر خاردار گھاس ہوگی سورة الغاشیہ میں فرمایا خاردار سوچی گھاس کے علاوہ ان کے لئے کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک دور کرے گا پھر زہریلے کانٹے ہوں گے جن کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے اللہ من ذریعہ یہ بہت بڑے کانٹوں کی ایک جنس ہے جب یہ کانٹے ہرے ہوتے ہیں تو ان کو شبرق کہا جاتا ہے اور جب یہ کانٹے خوشک ہو جاتے ہیں تو ان کو ذریع کہا جاتا ہے اور یہ بہت زہریلے ہوتے ہیں پھر اسی طرح اہل جہنم کی زخموں سے بہنے والا خون اور پانی وہ پھر دوبارہ جہنمیوں کو پلا دیا جائے گا سورة الحاقہ میں فرمایا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيم وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِين لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ سو آج یہاں نہ اس کا کوئی دلی دوست ہے اور نہ اس کے لئے زخموں کے دھومن کے سوا کوئی کھانا جسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا زخموں کے دھومن یعنی زخموں کی پیپ اور لہوز یہ دی جائے گی سورة المزمل میں آتا ہے کہ حلق میں فنسنے والا کھانا ہوگا اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَانًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ہمارے پاس ان لوگوں کے لئے بیڑیاں بھی ہیں اور دوزخ اور گلے میں فنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب بھی ہے پھر اہلِ جہنم کا پانی یا ان کا پینہ آنتیں کاٹ دینے والا کھولتا ہوا پانی ہوگا سورة محمد میں آتا ہے وَسُقُوا مَا أَنْحَمِيمًا فَقَطْعَ أَمْعَاءَهُمْ اور انہیں پینے کو کھولتا پانی دیا جاگا اُبلتا ہوا پانی جو ان کی آنتیں بھی کاٹ کے رکھ دے گا سورة الکحف میں آتا ہے کہ یہ تیل کی تلشٹ کی طرح کالا پانی ہوگا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُقَاثُوا بِمَا إِنْ كَالْمُهْ لِيَشْوِ الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگلے ہوئے تامبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا برا مشروب ہے اور بری آرام گا ابن عباس کہتے ہیں کل محل یہ پانی کالا ہوگا جسے تیل کی تلشٹ کالی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو زخیوں کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا تو وہ گرم پانی اندر کو اترتا ہوا پیٹ تک پہنچ جائے گا اور ان چیزوں کو کار ڈالے گا جو پیٹ کے اندر ہیں یعنی آنتیں وغیرہ یہاں تک کہ وہ گرم پانی پیٹ کے اندر کی چیزوں کو کارتا گلاتا ہوا پیروں کے راستے سے باہر نکال دے گا تو آپ دیکھئے کہ رنگ زائقہ خوشبو ہر چیز انتہائی ہولناک ہوگی اسی طرح بہت زیادہ ٹھنڈا اور بدبودار پانی بھی دیا جائے گا سورت ساد میں فرمایا آیت نمبر 57 یہ ہے سزا سو وہ اسے چکھیں کھولتا ہوا پانی اور پیپ اور دوسری اس کی ہمشکل کئی قسمیں جہنمیوں کی جلدوں سے جو پیپ بغیرہ بیک ہے کہ وہ غساق ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ایک بدبودار تھنڈا ترین پانی ہوگا پھر اسی طرح سورت ابراہیم کی آیت 16-17 میں آتا ہے من ورائه جہنم ویسقى من ماء صدید یتجرعه ولا یکاد یسیغه ویأتيه الموت ویأتيه الموت من كل مكان وما هو بمیت ومن ورائه عذاب غلیر اس کے بعد اس کے لئے جہنم ہوگی اور پینے کا اسے پیپ کا پانی دیا جائے گا جسے وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور اسے بمشکل ہی حلق سے اتار سکے گا موت اسے ہر طرف سے آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں اور اس سے آگے اور سخت عذاب ہوگا یہ جو تینت الخبال ہے جہنمیوں کا نچڑا ہوا خون اور پیپ اس کے بارے میں حسند احمد میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نشے کی وجہ سے ایک مرتبہ نماز چھوڑ دے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس کے پاس دنیا اور اس کی ساری نعمتیں تھی جو اس سے چین لی گئی اتنا بڑا نقصان کر لیا اس نے اور جو شخص نشے کی وجہ سے چار نمازیں چھوڑ دے تو اللہ پر حق ہے کہ اسے تینت الخبال میں سے پلائے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینت الخبال کیا چیز ہے فرمایا اہل جہنم کا نچڑا ہوا خون اور پیپ یہ شراب یا کوئی بھی نشہ کرنے کے بعد نمازیں چھوڑنے کی سزا ہے پھر اہل جہنم کا لباس وہ بھی آگ کا لباس ہوگا سورة الحج 19 میں آتا ہے ربهم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں اور ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا پھر یہ کہ تارکول کا لباس ہوگا اور اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے ان کے لباس تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھاک رہی ہوگی آگ کے جوتے اور تسمے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوز اخوالوں میں سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا جس کو آگ کی دو جوتیاں تسم و سمیت پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا جس طرح ہانڈی میں پانی سے جوش آتا ہے وہ سمجھ رہا ہوگا کہ اسے سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے حالانکہ اسے سب سے کم عذاب دیا جا رہا ہوگا پھر اہل جہنم کے بستر کے بارے میں آتا ہے کہ آگ کا بستر ہوگا سورة زمر میں آتا ہے لہم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی سورة اللہ راف میں آتا ہے لہم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش وکذالک نجز الظالمین ان کے لئے بچھونا بھی جہنم ہوگا اور اوپر سے اوڑنا بھی جہنم ہوگا اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں جہنمی کس طرح لیٹیں گے الٹے ہو کر اب ازر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں پیٹ کے بل پڑا ہوا تھا آپ نے مجھ سبتھو کر بار کے فرمایا اے جنیدب یہ تو جہنم والوں کا لٹنا ہے تو جہنم میں بیڑیاں زنجیریں اور توق ہوں گے یعنی مجرموں کو زنجیروں میں باندھیا جائے گا تاکہ وہ کہیں بھاگی نہ سکیں جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں گسیٹے جا رہے ہوں گے کھولتے پانی میں پھر آگ میں جھوکے جائیں گے زنجیروں کی لمبائی کتنی ہے سورة الحاقہ میں فرمایا پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش ستر ہاتھ ہے پس اسے داخل کرتے یعنی آپ دیکھیں ریپ کرتے کرتے ستر گز لمبی زنجیر اس کو باندھی جائے گی پھر جہنم میں جکڑے ہوئے ہوں گے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا دَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَا لِكَ فُبُورًا اور جب وہ اس کی تنگ جگہ میں آپس میں جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے تو وہاں کسی نہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے کہ اب موت آ جائے اب ہم مر جائیں ہلاک ہو جائیں لیکن وہ مریں گے نہیں گردنوں میں توک ڈالے ہوئے ہوں گے وَجَأَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي آنَا قِلَّذِينَ كَفَرُوا ہم ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا توک ڈال دیں گے امام بخاری کہتے ہیں توک ہمیشہ گردنوں میں ہی ہوتے ہیں اور یہ توک تھوڑیوں تک ہوں گے یعنی گردن بھی اکڑی پڑی ہوگی موو نہیں کر سکیں گے رائٹ لیپٹ نہیں دیکھ سکیں گے بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں کئی توک ڈال دیئے پس وہ تھوڑیوں تک ہیں ان کے سر اوپر کو اٹھا دیے ہوئے ہیں توک ڈالنے کی وجہ کیا ہے حسن کہتا ہے کہ بے شک توک جہنمیوں کی گردنوں میں اس لیے نہیں ڈالے جائیں گے کہ وہ رب کو آجز کر سکتے تھے اور بھاگ سکتے تھے تو ان کو توک ڈال کے کابو کیا جائے بلکہ توک اس لیے ڈالے جائیں گے کہ جب وہ شولے ان کو اونچھا لے جائیں گے تو وہ توک ان کو نیچے گرا دیں گے یعنی جہنم کی آگ کی وجہ سے وہ کبھی اوپر جائیں گے تو پھر وہ نیچے گریں گے اور توک کی وجہ سے وہ نیچے آئیں گے پھر جہنم میں جو سایا ہوگا اس سیاہ رنگ کا ہوگا سورة الواقعہ میں آتا ہے اور سیاہ دھوئے کے سائے میں ہوگے جو نہ تھنڈا ہے نہ امدہ یا بائزت تین شاہوں والا سایا ہوگا چلو اس سائے کی طرف جو تین شاہوں والا ہے نہ وہ تھنڈی چھاؤں ہوگی اور نہ تپش سے بچائے گی وہ اتنے بڑے بڑے شرارے پھینکے گی جیسے محل جو اچھلتے ہوئے یوں معلوم ہوگے گویا وہ زرد اوٹ ہیں یعنی اوٹوں جتنے بڑے تو ایک شرارہ ہی ہوگا شرارہ بہتا ہے نا جو اسے ہلکا سا بس چنگاری ہوتی چھوٹی سی چنگاری وہ اتنے بڑی ہوگی تو اصل شولہ اور اصل چنگاری اس کا کیا سائد ہوگا پھر جہنم کی ہوا جو ہے وہ سخت زہریلی ہوگی وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومِمْ وَحَمِيمِ اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے وہ ایک زہریلی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے یعنی سموم جو ہے یہ جہنم کی آگ کی حرارت سے گرم کی ہوئی اب آوگی جو سانسوں کو پکڑ لے گی سانس نہ آئے گا سخت پریشانی میں مبتلا کر دے گی اور حمیم سخت گھولتے ہوئے پانی میں جو انتڑیوں کو کار ڈالے گا اور پھر جہنم کے اندر کیڑے اور جانور بھی ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جہنم کی عذاب سے بچائے اور اپنی خاص رحمت میں رکھے کیونکہ ہم بہت کمزور انسان ہیں جلدی پسل بھی جاتے ہیں غلطیاں بھی کر جاتے ہیں اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر کرے ایمان پر اور اس بڑی بلا سے بچائے حقیقت ہے یہ اللہ ہم سب کو کامیاب کرے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ